اور بھکمری سے بحال پاکستان کی مدد کے لیے سعودی عرب کے بعد اب سنگترب امیرات نے بھی آدھ بڑھا ہے اس نے نہ صرف پاکستان کو پرانا قرض لوٹانے کی میاد بڑھائی بلکہ ہزاروں کروڑ کا نیا قرض دینے کا بھی وعدہ کر دیا تاکہ کنگال پاکستان کی اردھ ویوستہ پٹری پر لوٹ سکے کیونکہ مہنگائی غریبی اور قرض کے جال میں فزے پاکستان کے حالت دنوں دن خراب ہوتی جا رہی اس کے پاس نہ پیسہ ہے اور نہ ہی اپنے لوگوں کو کھلانے کے لیے روٹی اور اب خبر ہے کہ پاکستان کے حالت پر ترس کھا کر یو اے ای نے بھی اسے دیئے دو بلین ڈالر یعنی بھارتے روپوں میں سولہ ہزار کروڑ کا قرض لوٹانے کی میاد بڑھا دی اس کے علاوہ وہ ایک بلین ڈالر یعنی بھارتے روپوں میں آٹھ ہزار کروڑ کا نیا قرض دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا مطلب یہ کہ مسلم دیشوں کے آگے پاکستان کا گڑ گڑانا اس بار بھی کام آ گیا اصل میں اس وقت پاکستان پوری دنیا کے آگے جھولی پھلا کر مدد کی بھیگ مانگ رہا اور اسی ہفتے پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف نے جنیوہ میں باڑ پیڑتوں کی مدد کے نام پر انتراشتری سمدائے سے مدد کی گوہار لگائی تھی جس کے بعد کئی دیشوں اور انتراشتری سنگٹھنوں نے پاکستان کو ساڑھے آٹھ ارب ڈالر یعنی بھارتے روپوں میں ستر ہزار کروڑ کی ساہتہ کا وعدہ کیے ایک ریپورٹ کے مطابق جنیوہ کے بعد شہباز شریف بارہ جنوری کو دو دن کے دورے پر سیدھے یو اے ای پہنچ گئے جہاں انہوں نے وہاں کے راشتپتی محمد بن زائد النایان سے ملاقات کی جس کے بعد یو اے ای نے پاکستان کو نہ صرف نیا قرض دیا بلکہ دیئے گئے قرض کو لوٹانے کے لیے اسے اور وقت دے دیا ساتھی یو اے ای نے پاکستان کو بھوشش میں کاروبار بڑھانے کا بھی بھروسہ دیا اس سے پہلے پاکستان کی کنگالی پر ترس کھا کر سعودی ارب نے بھی اس کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا اور اسے ایک بھاری بھرکم رقم دینے کا بادہ کیا جس سے پاکستان آرثک سنگٹ سے باہر آسکے سعودی ارب نے مدد کا اعلان تب کیا جب پچھلے ہفتے پاکستان کے نئے سینہ پرمک آسیم منیر نے وہاں کے پردھان منتری محمد بن سلمان کے آگے ہاتھ پھیلایا جس کے بعد سعودی ارب نے پاکستان کو پانچ بلین ڈالر یعنی بھارتے روپوں میں چالیس ہزار کروڑ کی آرثک مدد کا اعلان کر دیا ایک رپورٹ کے مطابق سعودی ارب سے مدد کی گوہار لگانے کے بعد آسیم منیر یو اے ای کے دروازے پر بھی پہنچے تھی اور ان کے لوٹنے کے ایک روز بعد شہباز شریف بھی جنیبہ سے سیدھا سینکتر ارب امیرات پہنچ گئے جہاں ان کا گڑ گڑانا کام آیا اور انہیں مدد کے نام پر یو اے ای سے بھاری بھرکم قرض بھی مل گیا اس بھی جوشی مٹ میں خطرناک امارتوں کو گرانے کا کام کئی دن تک چل سکتا ہے دوسری طرف سیٹلائٹ سے لے گئی تصویروں سے پتا چلا کہ جوشی مٹ کی زمین تیزی سے درک رہی ہے اور کیول بارہ دنوں میں جوشی مٹ کی زمین قریب ساڑھے پانچ سینٹی میٹر تک دھز گئی اس کے لیے 27 دسمبر کو آٹھ جنوری تک کی تصویروں کا ادھیان کیا گیا تصویروں میں سینٹرل جوشی مٹ کا حصہ دکھائے گیا جہاں نرسنگ مندر اور سینہ کے ہیلی پیٹ جیسی اہم جگائے ہیں دوسری طرف خطرناک امارتوں کو گرانے کا آپریشن تیز ہو گیا ایک بڑا ساتھ جال منگایا گیا جسے امارت کے چاروں طرف لگایا گیا تاکہ آسپاس کی امارتوں کو کوئی نقصان نہ ہو دونوں ہٹیل میں لگے دروازے، کھڑکیاں اور لوہی یا ٹن کا سارا سامان نکالنے کا کام تیز ہو گیا مانا جا رہا ہے کہ اس آپریشن میں 7 سے 10 دن تک کا وقت لگ سکتا ہے